اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آئی ہاپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اوزمائی ساگمائی یوٹیوب چینل تو چلیں جی آج میں آپ کے لیے ریسپی لیکنگ بڑی ایزی اور بڑی مزے کی اور یہ جلدی سے بننے والی یہ گیسٹ آئے آپ جلدی سے اس کو بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ گھر میں بھی اپنے گھروں کو بنا کے دیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ لیک پیس لی ہے قریب بر میں نے دس لیک پیس لی ہے تو ان کو ایسے ہم ڈیپ کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں ایسے ہی میں سارے کٹ لگا کے اچھی طرح سے تاکہ مسالہ ان کے اندر جائے کہ میں سارے ایسے لگا کے پھر آگے آپ کو دکھاتی ہیں اب یہ دیکھیں جی اب میں نے ایک بول لیا ہے اس میں سارے میں یہ ڈال دوں ہی کٹ لگا دیے میں اس کو پہلے ہم لگائیں گے ایک کپ بار کے دہی ہیں اس کو ہم نے میرے رکھا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک کپ بار کے دہی ہیں یہ میں ڈال دوں اس میں اور یہ بڑے مزے کے ہیں آپ بنایں گے نا تو پھر آپ کو نازا ہوا کتنے مزے ہی ریسپی ہے اور کٹی ہوئی لال میرچہ تقریباً حاف ٹی سپون کیونکہ مسالے زیادہ جائیں گے اس لیے یہ ہی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ یہ اس لیے میں نے کم ڈال دی ہے کٹی ہوئی لال میرچہ 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون سرکہ ہے 2 ٹی بل سپون اور یہ تندوری مسالہ ہے 1 ٹی بل سپون زیرا ہے 1 ٹی سپون سویا سوس 1.5 ٹی بل سپون اور یہ یہ چلی سوس ہاوٹ سوس جو ہے یہ 1 ٹی سپون یہ ہے جو ٹی پیسٹ ہوتی ہے بزار والی وہ ہے تقریباً 1 ٹی بل سپون اسے کلر اور جائکہ اچھا ہے گا کیچپ ہے ٹی بل سپون ہے ٹی بل سپون چلیں جی ہمیں اس کو مکس کرتی ہوں میں ہاتھ سی مکس کروں گی تاکہ اچھی طرح سے اوپر نیچے سارے اس کے اندر سارے مسالے لگ جائیں اور تقریباً اس کو آپ نے آدھا کے آدھے گھنٹے کے لیے مارینٹ کر کے فریج میں رکھنا ہے اور اسی دہیں میں ہم اس کو کوک کریں گے تو چلیں جی سارے اوپر نیچے لگا دیا میں نے مسالے اور اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے پھر ملکات ہوتی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں آدھے گھنٹہ ہو گیا تو آب میں نے کور کر کے رکھا تھا اس کو تو یہ کڑائی لی ہے اور اس میں میں یہ سارا چکن ڈال دوں گی اور اس ہی میں یہ کوک ہوگا چولے کو میں نے انکار کیا ہوگا ہے چلا دیا جولے کو سارا مسالہ چیتنا سے کور کر کے رکھتے ہیں تقریباً داس منٹ تک جب تک یہ چکن میں ٹینڈر گال جائے گا اور سارا جو پانی ہے اس کا وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ پانی سارا اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد سے ایک سے دو منٹ میں آور اس کو پکاؤں گی تاکہ ہم نے پانی اس خوشک کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ اس میں آ جائے اور پانی سارا ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کر کے آپ یہ دیکھیں جی چکن ہمارا گا لگیا ہے اور آپ اس کو ٹھنڈا کر کے پھر آگیا آپ کو کھاتی ہوں کیا کریں اب یہ دیکھیں جی ٹھنڈا ہو گیا ہے اور میں نے ایک پان میں آئیڈ ڈال دیا اس کو ہم فرائی کریں گے اور یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں اس کے ساتھ لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ فیملی فیملی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سبسکرائب کریں پلیز زیادہ سے زیادہ بڑی اوپر آباس کیا کریں آپ سے روپیسٹ ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اب یہ میں نے فرائی کیا ہے تقریباً گولد سا کلر آگیا ہے اور یہ پہلے سے ہی ان کو ہم نے گلا لیا ہے باس یہ دو سے تین منٹ لگیں گے ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ دوسری سائٹ سے اور یہ جلدی سے کوک ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے سے ہی ان کو پکایا بھی ہے ہم نے اور فرائی اتنی دیر نہیں لگتی اور یہ دیکھیں آپ میں نکالنے لگی ہوں سارے مزے دار سے ہمارے ڈرام سٹک تیار ہیں اور آپ ضرور ٹرائے کرنا اور یہ دیکھیں میں سارے سارے گولڈن سا کلر آگیا ہے ان کا اچھا سا اور ساز سیلڈ بھی میں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی تیار ہیں ہمارے چکن ڈرام سٹک اور مزے کے اور آپ ضرور بنانا اور کومنٹس کر کے بتانا آپ کو کیسی لگی یہ میری ریسیپی اور چلیں جی انشاءاللہ آپ سے نیکس ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار اکنال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین تو چلیں جی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقا